ایموشنز یعنی کہ جذبات کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں جذبات نام کی چیز نہ ہو تو آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی یا بتر ہوگی ہم میں سے بیشتر لوگ جو ذہنی امراض کا شکار ہیں جیسے کہ دپریشن، انگزائیٹی، سٹریس یا اور بھی بہت سے ذہنی دباؤ یہ سب جذبات سے جنم لیتے ہیں اور اگر آپ کے دماغ سے وہ خانہیری موف کر دیا جائے جہاں پر جذبات ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ڈیسیزن میکنگ پہلے سے بیٹر ہوگی یا خراب ہوگی ہمارے اردکرد ہم بہت سے مشینز دیکھ رہے ہیں یہ مشینز میں صرف لوجکس ہوتے ہیں ان میں جذبات نہیں ہوتے تب ہی ان کی ورکنگ جو ہے ایکیوریٹ ہوتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ مشینز پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ وہ تھکتی نہیں ہیں ان میں خوف نہیں ہوتا اور ان میں ڈر نہیں ہوتا انہیں جس الگراثنز پر سیٹ کیا جاتا ہے اس نے وہی پرفارمنس دینی ہے کیا انسان بھی ویسے بن سکتے ہیں جس بات ریموف کر کے آپ ہی سب جانیں گے اس ویڈیو میں میرا نام ہے محمد ولیت اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس گائیڈ انچنٹ گریک فلوسفر سے لے کر مارڈن ویسٹرن فلوسفر سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ فیصلے ہمیشہ اکل کی بنیاد بھی کیے جائیں لاجکس کو سامنے رکھا جائے جذبات سے دور رہا جائے ہم اچھا لیڈر بھی اسے ہی مانتے ہیں جو جذبات سے دور رہے اور لاجکس کو آگے رکھے پر یہ بات کتنے حد تک درست ہے کیا ہم واقعی ایموشنز کو زندگی سے نکال کر ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں یہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی اگر اس پہ صرف لاجکس ہو کرٹیکل ریزننگ ہو اور ایموشنز نہ ہو 1985 میں ایک ایسی کیس سٹڈی سامنے آئی جسے دنیا کو دوبارہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ واقعی ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں بغیر ایموشنز کے انٹونیو ڈیماسیو نام کے ایک نیورو سائنٹس نے ایک بک ڈسکارٹس ایرر میں لکھتے ہیں ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کا نام انہیں کانفیڈنچل بنیادوں پر دوسرا لکھا ہو اس کا ریزن نام چوبایا ہویا وہ اس پیشنٹ کو ایلیٹ کے نام سے مخاطب کرتے ہیں اب ایلیٹ کا بیگراؤنڈ یہ تھا کہ وہ ایک سکسیسفل سٹرک گروکر تھا جس کی سکس فگر انکم تھی ایک اچھی فیملی سب کچھ اچھا چل رہا تھا پر صرف ایک مسئلہ تھا اس کے دماغ میں اچانک ایسا پین اٹھتا تھا جو نقابل برداشت ہوتا تھا آخر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ایک نیورو سرجن کے پاس جس نے اس کی برین سرجری کر کے ٹیومر ریموف کر دیا جس کی وجہ سے وہ درد اٹھتے تھے وہ ٹیومر تو ریموف ہو گیا وہ درد اٹھنا بھی بند ہو گئے پر ایلیٹ کے زندگی بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو گئی اس کی پرفیسنل لائف ایک سو اسی ڈگری کے ذاوی سے چینج ہو گئی جہاں وہ موسٹ ایڈمائرڈ امپلائی تھا وہاں وہ لوگ اسے دور ہوتے گئے دوسری طرف جو اس کی پرسنل لائف تھی اس کی فیملی نے بھی نوٹ کیا کہ ایلیٹ میں وہ افیکشن نہیں تھے فیملی ویلیوز کو وہ اہمیت نہیں دے رہا تھا جو وہ پہلے دیتا تھا اپنی جاب سے تو وہ نکالا گیا دوسری طرف اس کی بیوی نے اسے ڈیوورس دیا اور اپنی بچے لے کر چلی گئی اب وہ فلیٹ پہ اکیلا تھا وقتاں گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لگری فلیٹ سے ایک چھوٹے سے فلیٹ پہ آ گیا اس کی لائف بتر ہو رہی تھی اسے کوئی خاص اس کے پاس کام نہیں تھا اور پھر کچھ عرصے بعد کمپلیٹی بینکرپٹ ہو گیا اور اسے بالکل فٹ پہ آنا پڑ گیا اس وقت اس کا بھائی اسے اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور اسے مختلف سیکیٹرس کے پاس لے کے جاتا ہے کہ اسے آخر مسئلہ کیا ہے سیکیٹرس وہی جو ایک عمومن اس کا آئیکیو کا ٹیسٹ لیتے تھے اس کی کرٹیکل ریزننگ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ بندہ باتیں گانے میں تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ سٹاک بلوکر تھا تو اسے سٹاک ایکسینج کے کریشز کے بارے میں ڈسکشنز کرتے تھے تو وہ دکھنے سننے میں بلکل ایک نورمل بندہ لگا تھا تو سیکیٹرس یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ بندہ سائنس کی بنیاد پر بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نورمل ڈسکشن کرتا ہے اس کی میتھمیٹیکل جو ایک ایبلیٹی ہے وہ بھی ایک نورمل انسان جتنی ہے آخر اسے انٹونیو ڈیماسیو جس کی ہم بات کر رہے ہیں نیورو سائنٹس کے پاس ریفر کیا گیا جب وہ اس کے پاس گیا تو انٹونیو ڈیماسیو نے بھی روٹین ٹیسٹ لیے جس میں اس کی آئیکیو ٹیسٹ کی گئی اس سے ڈیفرن موضوع پہ باتیں کی گئی اس کی کرٹیکل ریزنن ٹیسٹ کی گئی انٹونیو نے یہی نورٹ کیا کہ یہ تو ایک نورمل انسان پھر مسئلہ کیا ہے انٹونیو نے اسے شروع سے ڈسکشن کرنا شروع کی جب اس نے ٹیومر ریموف کروایا تھا اور اسے پوچھا گیا کہ جو تم نے ایک اپنی سکسسفل لائف سے تم آج اس حد تک پہنچ کیا ہے تو اس نے بڑے ریشنل جواب دیا کہ میرے غلط فیصلے ہیں اس کی وجہ انٹونیو ڈوماسیو نے کہا غلط فیصلے تو بلکل ہیں پر یہ تم نے کیے کیوں جو جو فیصلے اسے اوپر سے نیچے لے کے آئے تھے جب اس سے کیوں کا سوال کیا گیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ تو اسے پتا تھا کہ اس کے غلط فیصلے تھے اپنا انورٹر خریدنے چلا گیا کسی بزنس میٹنگ کو پیچھے رکھ کے اس طرح اس نے اپنے سارے فیصلے اس کو یاد تھے پر وہ کیے کیوں اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا تو انٹونیو ڈیماسیو سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اس نے پھر کچھ ایسی فوٹوگراف اس کو دکھائی جو ورڈ وار ٹو سے لوگ افیکٹ ہوئے تھے جہاں ہولو کاسٹ سے لوگ مرے تھے جو بچے تھے جن کی بھوگ سے حالت ہوئی دیا تو ڈاکٹر نے یہی نوٹ کیا کہ اسے اتنے ایسے فوٹوز دکھائے گئے جو کہ عام انسان کے جذبات اٹھا دیتے ہیں پر اس بندے نے کوئی خاص ریجیکٹ نہیں کیا تو جس سے یہ فردر ٹیسٹ سے یہ پدا چلتا ہے کہ ایلیٹ کی سرجری کے بعد وہ سسٹم ڈیمیج ہو گیا جسے ہم لیمبک سسٹم کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے ایموشن سٹور ہوتے ہیں سرجری کے دوران وہ اتنا بیڈی ڈیمیج ہو گیا کہ ایلیٹ کے دماغ ایموشن جنریٹ کرنا بند کر گیا تھا یعنی کہ جذبات ختم ہو گئے تھے ایلیٹ فیل کرنا ختم کر چکا یہ فیل نہ کرتا تو میں آج بہتر حالات میں ہوتا ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو فیل کر جاتے ہیں لوگ کیا کہیں جیسے جملے ہم بہت سے سنتے ہیں یعنی کہ ہم فیلنگ کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ ریشنل بنیاد پر سوچ نا چاہیے ہمیں فیل کرنے کی عادت کو کم کرنا چاہیے اور ہمیں صرف سوچنے کی عادت کو بڑھانا چاہیے یہ بات ہم عام طور اپنے سنتے آئے ہیں پر ایلیٹ وہ ایک انسان تھا جو فیل کرنے کی اس کی بات سستم ہی ختم ہو چکا تھا وہ صرف تینک کرتا تھا اس کے باوجود اس کی لائف بد سے بدتر ہوتی جاری اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جذبات کی کتنی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں ایلیٹ کے یہ کیس پہلا کیس نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ کیس پہلے بھی زنیا میں ہو چکے تھے نائنٹین تھرٹی فائیف میں سوویٹ یونین میں ایک آپریشن کیا گیا جسے لوبوٹومی کہا گیا لوبوٹومی کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ایک ایسا انسان جو بہت سویر قسم کے انگزائیٹی کا یا کوئی ایسے حادثے کا شکار جس کی میمریز اسے تنگ کر رہی ہیں آپریشن کے تو وہ میمریز اس کے دماغ سے ریموف کر دی جاتی تھی یعنی کہ دنیا میں کافی انسان ہیں جو اپنی خراب حادثات کی وجہ سے سوسائیٹل تنڈینسیز رکھتے تھے وہ اپریشن کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دماغ سے وہ نیگرڈیو ایموشن دیپریشن انگزائیٹی سکیزوفرینیا بائیپولر ڈسورڈر یہ نیگرڈیو ایموشن ریموف کر دی جائیں پر وہ اپریشن ایک بہت بھرے طریقے سے کیا جاتا تھا وہ آپ کے نوز کے ایک ٹول ڈال کے آپ کے سیدھا فرنٹل کارٹیکس سے وہ سسٹم ریموف کیا جاتا تھا جس پہ یہ فیر سٹور ہوتا تھا تو آہستہ اس اپریشن کو بین کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک نہائیتی انہیمن قسم کا اپریشن تھا تو کچھ عرصے بعد اس اپریشن کے نتاج جب سامنے آنے لگے تو پتہ چلتا گیا کہ وہ انسان جو ہے وہ تو مر جاتا تھے لانگ ٹرم میں ٹھیک ہے اور کچھ انسان جو تھے وہ بلکل ہی ان کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی تھی اس لئے لوبوٹومی جو تھا وہ تو سکسٹیز میں بین ہو گیا تھا ایلیٹ کا جو کیس تھا یہ اس طرح مختلف تھا کہ یہ اپنے ٹیومر ریموو کروانے گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا لیمبک سسٹم ڈیمیج ہو گیا یعنی کہ جہاں پہ ایموشن سٹور ہوتے ہیں حالان کہ اس کا مقصد ایموشن ریموو کروانا نہیں تھا تو اب آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر ایموشن نہ ہو تو آپ کی زندگی ایلیٹ جیسے ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ بہتر ہونے کے بہتر ہوتی ہمیں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی دیکھ تر یہ سی ایس گائی تینک ی موسیقی